the next bitcoin halving in 2024 count on جاری ہے 8 hours 35 minutes and 24 seconds are left اس time پہ bitcoin کی جو پرائس ہے وہ ہے 64139 UST جب یہ میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں اب اس کو bitcoin halving کہ لیں bitcoin halving کہ لیں بات ایک ہی ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے یہ جو ویڈیو ہے نا یہ آپ کے چودان طبق روشن کر دے گی اب طبق کیا ہوتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلیں گے کہ چودان طبق روشن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں دوستو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا چینل ہے کرپٹو نوٹس یہ فائنلی بائنیس سکوائر پہ آ چکا ہے اور ہم نے اس سے پہلے جو بھی میرے نام پہ فیک آئی ڈیز بنی ہوئی تھی ان کو کروا دیا ہے بلوک سکرین کے اوپر آپ کو میرا یوزر نیم وہ بھی کرپٹو نوٹس ہے اور جو میری آئی ڈی ہے وہ بھی ایٹ کرپٹو نوٹس ہی ہے سپیلنگ آپ چیک کر لیں اب یہاں پہ اب ہم لگا دیں گے آگ مل کے ہماری کمیونٹی یہاں پہ میں آپ کو لیٹس سے لیٹس جو انفرمیشن ہے بائنیس سکوائر کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فری سگنلز بھی آئیں گے اور اس کے علاوہ جو لیٹس ٹرنڈز آ رہے ہیں وہ بھی جو بھی مجھے بائنیس کی طرف سے کوئی بھی خبر ملے گی یا کچھ بھی ہے وہ بھی میں یہاں پہ سب سے پہلے شیئر کیا کروں گا تو آپ مجھے فٹا فٹ سے فولو کر لیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا ٹیلی گرام پہ اگر میرے ہیں اب وہاں پہ بھی آپ کو میرا لنک مل جائے گا بائنیس سکوائر پہ کلک کریں مجھے فولو کر لیں اور ٹویٹر کے اوپر بھی میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے فٹا فٹ سے فولو کر لیں اب یہاں سے ہماری نئی جنی سٹارٹ ہو رہی ہے بیٹکوائن ہالوینگ کے ساتھ اب ہر بیٹکوائن ہالوینگ پہ ٹھیک ہے ہمارا جو برثڈے ہوا کرے گی سکوائر بائنیس سکوائر اکاؤنٹ کی کرپٹو نوٹس کی چار سال کے بعد تو جلدی سے فٹا فٹ آج کے دن ہی فولو کر لیں مجھے بائنیس سکوائر کے اوپر اور لیٹس انفرمیشن بھی کلیکٹ کریں اور جو بھی میرے نام پہ پہلے اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے وہ میں نے بلوک کروا دیا اگر فردر بنیں گے ان کو بھی ہم بلوک کروائیں گے اپنی ہمیشہ کرپٹو نوٹس کو ہی فولو کرنے سپیلنگ چیک کرنے فٹا فٹ سے آپ اس کو فولو کرنے ٹھیک ہے مائنر ریزرف سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے مائنر ریزرف کیونکہ جو بیٹکوائن ہالوینگ ہوتی ہے یہ ایونٹ ہی مائنرز کا ہوتا ہے اب ان کے ریزرف اور ان کی طرف سے آنے والا جو سیلنگ پریشر ہوتا ہے بائنگ ہوتی ہے سیلنگ ہوتی ہے اس کو اگر آپ انڈسٹینڈ کر گے تو آپ خود سے بیٹکوائن کی پرائیس پردکشن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پرائیس پردکشن بھی کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا کیا آئیڈیا ہے کہ بیٹکوائن کی حالوینگ کے بعد بیٹکوائن کی پرائیس کہاں تک جا سکتی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ڈمپ ہوگا بیٹکوائن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پمپ ہوگا لیکن ویڈیو کے لاس پہ نا آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے آپ مجھے پتا ہے کہ مجھے میری آڈنس کا پتا ہے وہ نا ہو گئے پلکل اگری کر جائیں گے یہاں بلکل ایسی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں جو بات کرنے والا ہوں وہ دلائل کی بیسس پہ کروں گا ٹھیک ہے تکے نہیں لگاؤں گا کہ جی بیٹکوائن کی پرائیس ہے وہ اتنی جائے گی اتنی جائے گی اور پیچھے اس کے پیچھے کارنی کوئی نا ہو اچھا اس ٹائم پہ جو مائنر ریزرو ہیں وہ کتنے 2.008 ملین یہ ایسٹی میٹر ہوتے ہیں مائنر ریزرو مطلب مائنر کے پاس اتنے بیٹکوائن بھی ہیں یہ جو ریسنٹ اوپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سولہ مارچ یہاں پہ یہ امپورٹن ڈیٹا ہے یہاں پہ جو ریزرو تھے مائنر کے پاس وہ تھے 2.03 اور یہ یہاں پہ کم ہوتے ہیں گیر ریزرو اس کا کیا مطلب ہے وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ جاننا کیوں ضروری ہے دیکھیں بیٹکوائن کے جب ہالوینگ ہوتی ہے تو مائنر کا جب فائدہ ہوتا ہے جب ریوارڈ ہوتا ہے جب وہ بلوک سولف کرتے ہیں ٹرانزکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہو جاتی ہے وہ مائنر کے طور جاتی ہیں سپر کمپیوٹر کی طرح کی مدد سے ٹھیک ہے ان کا ریوارڈ جو وہ کم ہو جاتا ہے اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ریوارڈ کم ہونے کے وجہ سے وہ سیلنگ پریشر آتا ہے مارکٹ میں مائنر کی طرف سے وہ بیٹکوائن کی جو ہائی پرائیسز ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہائپ بنی بھی ہوتی ہے کہ جی ہالوینگ آ رہا ہے بائی کر لو بائی کر لو پھر وہاں پہ یہ سیل کر کے ہائی پرائیسز پر اپنا پروفیٹ کماتے ہیں اسی چیز کو ہم نے کیچ کرنا ہے جب کیچ کر گے تو پروفیٹ بھی آگا نقصان سے بھی بچیں گے نومنبر میں پہلی دفعہ جب ہالوینگ ہوئی تھی 2012 میں تب پچیس بیٹکوائن ملا کرتے تھے مائنرز کو از ای ریوارڈ جولائی نائن 2016 جو کہ آپ نے بہت ساری لوگوں نے دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کس یر سے انہوں نے بیٹکوائن میں اور کرپٹو کنسی میں ٹریڈ سٹارٹ کی تھی ریسنٹ والے بھی بتائیں اس وقت والے بھی بتائیں کہ ہم اس وقت تھے یا نہیں تھے انہوں نے میں ایکسپیرینس کیا گا تب ریوارڈ 50 پرسنٹ کٹ ہو کے یہ 12.5 بیٹکوائن رہ گیا مائی 11 2020 میں کافی لوگ اس وقت تھے 2020 میں کرپٹو مارکٹ میں تو یہ مائنر ریوارڈ کم ہو کے 6.25 رہ گیا تھا اب 2024 میں جب یہ ریوارڈ کم ہوتا ہے تو ان کا پروفیٹ بھی کم ہوتا ہے جب پروفیٹ کم ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ بیٹکوائن ہوتے ہیں تو وہ سیل کرتے ہیں مارکٹ میں اب آتے ہیں کہ یہ جو 16 مارچ میں 2.03 بیٹکوائن تھے یہاں سے سیلنگ پریشر شروع ہوا ہے اس وجہ سے ان کے جو ریزرگ ہے وہ کم ہوتے گئے یہاں پہ ٹھیک ہے مائنرز کے تو دیکھیں اس وقت 2.03 تھے ٹھیک ہے ملین بیٹکوائن آج کتنے ہیں 2.008 اس کا مطلب اپروکسیمیٹ 0.3 ملین جو بیٹکوائن وہ سیل کر چکے ہیں مائنرز ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ جو تھمبرو لے ذہن میں رکھئے گا تین ٹائپس کی ویلز ہوتی ہیں کرپٹوکرنسی مارکٹ میں ٹھیک ہے ویل نمبر وان سب سے زیادہ جن کے پاس بیٹکوائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مائنرز کے پاس ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو فائننشل میٹرز ہوتے ہیں یہ ڈسکشن تھوڑی سی بور ہوتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس ہمیں پرائس پرڈکشن بتا دو بس بتا دے کتنا ہائی جائے گا کتنا لو جائے گا اوپا جائے گا نیچے جائے گا جوئے کی طرح اس کو لیتے ہیں وہ فائدہ نہیں کما پائیں گے جب آپ اس کے پیچھے ہونے والے کارن کو سمجھیں گے تو اب یہ سارے جو سیڑھیوں اوپر گیا نیچے گیا اوپر نیچے یہ جو پرائس فلکشیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو پرائس فلکشیشن آپ ایک ایک جو ہے چلیں سیڑھیوں لگانے سیڑھیوں کی طرح پرائس اوپا جاتے ہیں آپ ایک ایک سٹیپ پہ پروفیڈ بھی کمائیں گے ایک ایک سٹیپ پہ لوز سے بھی بچیں گے اگر آپ یہ سمجھ گے کہ پیچھے بیک گرونڈ میں کیا چل رہا ہے مائنر ریزرف سیلنگ پریشر مارچ سے شروع ہوا ہویا ہے اور تین ٹائپس کی جیسے میں back to the topic تین ٹائپس کی ویلز ہوتی ہیں مائنرس نمبر ون پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مائن کر کر کے لیبری ٹریڈنگ سے بھی کافی کما لیتے ہیں ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں بیٹ کوئن نمبر تری پہ انسٹیٹوشن انویسٹر جیسے جی پی مورگن ہو گیا مائیکل سٹیٹری ہو گیا ان کے پاس بیٹ کوئن ہوتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کروں بڑی کام کی باتیں ہیں یہ میری تھرڈ ہالوینگ ہے یہ میں تیسری ہالوینگ جو میں وہ انجوائے کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جن کے پاس سب سے زیادہ بیٹ کوئن ہے تو وہ کیا کریں گے اب آتے ہیں مدد کی طرف ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گے ہو سکتا ہے کہ بیٹ کوئن کو ایک قدم پمپ کریں اور اس کے بعد وہاں پہ سیلنگ پریشیر آجائے میری ایک پرائیس پرڈکشن تھی میں نے آپ کو ٹیلیگرام چینل کے اوپر دی تھی میں نے کہا تھا تین چار دن پہ لے دی تھی میں نے کہا تھا کہ بیٹ کوئن کے فلکچویشن کے حوالے سے مومنٹ کے حوالے سے کہ بیٹ کوئن کی ہارلوینگ تک بیٹ کوئن سائیڈ ویز میں چلے گا تھوڑا سا اوپنی چھے اوگا بعد میں سائیڈ ویز میں چلے گا نمبر ون پرڈکشن ہماری ساتھ چوٹ چکی ہے نمبر ٹو پہ میں نے کہا تھا سیلنگ پریشیر آئے گا اب باری ہے سیلنگ پریشیر کی مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ سیلنگ پریشیر رہ گا لیکن یہاں پہ آپ کو تسلی والی بات بھی بتا دیتا ہوں خوش ہو جائے گی آپ کے طبیعت یہ بات سن کے وہ یہ ہے کہ چاہے سیلنگ پریشیر آتا ہے تو یہ بیٹ کوئن چلے ففٹی فائی بھی ففٹی فائزن میری پریڈکشن تھی اتنا جانا چاہیے میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں بیٹ کوئن بڑے جائنٹس ہیں یہ ویرز ہیں وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریالیسٹک پریس پریڈکشن ہے دیکھیں لیگل ٹینڈر پاس ہو رہے ہیں یو ایسے نے اس کو پاس کر دیا ایٹی ایف اپروف ہو رہے ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے پر ٹیکس لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں کیونکہ فیوچر ان کا ہی ہے اوکے تو یہ ایک لاک ٹولر تک یہ جائے گا ٹھیک ہے ون ہنڈر کے تک یہ جائے گا امید ہے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہی ہے تو تاؤزنٹ ونٹی فور میں جائے گا یہ میری پوسٹ جو بیٹکوین ہالوینگ پرڈکشن ہے تو تاؤزنٹ ونٹی فور کی کہ یہ ایک لاکھ ڈالر تک جا سکتے ہیں اور یہ فیر انف ہے مطلب ریالیسٹک پریس ٹارگٹ ہے اچھا اب ہوگا کیا سیلنگ پریسر دو وجہ سے آ سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ امیدیں اگر باندھ لی کہ یہ اوپر جائے گا ہالوینگ کے قریب پرائسز اوپر جانے چاہیے تو لونگ پزیشن اوپن ہو جاتی ہیں ان دیڈ کیس میں ایکسچینجز والوں کو تو نقصان ہوگا وہ کیا کریں گے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے شورٹ کر دیں گے سیل کر دیں گے پاس جو ریزارو ہیں یا بیٹیز مائنرز کے ریزارو دیکھ رہے ہیں ایکسچینجز والوں کے پاس بھی اس کے لگ بگ ہوں گے کوئنز بیٹ کوئن جو ہوں گے وہ اس کو سیل کر دیں گے نیچے آئے گے پرائس ایک ادم سے پمپ کر جائے گے اس ہالوینگ میں میری بات یاد رکھا ہے لکھ لیں اس کو رائیڈ آن کر لیں اس ہالوینگ میں جو لیوریٹرنگ کرنے والے وہ لٹ جائیں گے اپنے منزل کی طرف ایک لاکھ ڈالر کی طرف روادہ وہاں ہو جائے گا صرف اور صرف دیکھیں بھے آپ خوش خبری کیا ہے آپ کے لئے سپورٹ ریڈر اگر ہیں آپ بیٹ کوئن پچاس ہزار پچپن ہزار پہ بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد دو تین منت آگے سوچیں یاد ایک لاکھ ڈالر پہ چلا جائے گا آلٹ کوئنز بھی اس کے پیچھے فولو کریں گے مارکٹ میں جو والیم ہے جو اس ٹائم پہ ٹو پنٹ فری ٹری لین ہے وہ بھی کافی زیادہ اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کا فیوچر برائٹ ہے اگر آپ گیمبل کرتے ہیں اس مارکٹ میں تب آپ کے لئے کچھ نہیں ہے اس مارکٹ میں اور لیوری ٹریڈنگ کا میں گیمبل ہی کہوں گا یہ میری پرسنل پرائیس پردکشن تھی آپ کی پرائیس پردکشن کیا ہے اگر آپ اگری کرتے ہیں ویڈیو کا لائک کریں ڈس اگری کرتے ہیں یا اگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کہنے سر میرا ایسا ماننا ہے ٹھیک ہے تو باقی گوڈ لک مجھے امید ہے کہ ہماری کرپٹو نوٹس جو فیملی ہے وہ لازمی کمائے گی اگر آپ ٹیلیگرام چینل کو پر نہیں ہیں ٹویٹر کو پر نہیں تو فولو کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ انفرم کرتا جاؤں گا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے میری نظر ان اکشنجز پہ بھی ہے مائنر ڈیزار پہ بھی ہے مارکٹ کی نیوز پہ بھی ہے ہر جگہ پہ میں اس ٹائم پہ نظریں جو آکے بیٹھا ہوں اور اس کے بعد آرٹ کوئنس پہ بھی ہے جہاں پہ ہمیں بائنگ اوپورچنٹی ملے گی ہم لیں گے پروفٹ کمائیں گے اپنا خیار رکھیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے بی بائی